اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مارول سٹوڈیو کے نئے سیزن میسیز مارول کی جس کا فرسٹ اپیسوڈ آٹھ جون کو ریلیز کیا گیا جس میں کاسٹ کیا گیا ہے ایک مسلمان لڑکی کو جس کا نام ہے کمالا خان ویڈیو شروع ہوتی ہے اور کمالا اپنے یوٹیوب چینل سلوت بیبی پرڈکشن پر مارول اور ایونجرز کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ایونجرز تو اس دنیا کو بچانے میں بری طرح ناکام ہونے والے تھے اور اگر کیپٹن مارول نہ آتی اور تینس کی شپ توانہ کرتی تو یہ ایونجرز کے بس کی بات نہیں تھی اور کہتی ہے کہ کبھی کبھی کوئی کہیں سے بھی آ کر کمال کر سکتا ہے اور یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس ویکنڈ ماہ پر ایونجرز کون ایونٹ ہونے والا ہے جس میں کمالا کیپٹن مارول کا کوسٹیوم پہن کر جانے والی ہے پھر کمالا خان کو اس کی ماں منیبہ خان آواز دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا آئے ڈرائیونگ ٹیسٹ ہے اور تم نے صرف بس گاڑی کے میرر کو ہی دیکھنا ہے اور تمہارا ٹیسٹ پاس ہو جائے گا اور وہیں پر ہمیں کمالا کے بھائی آمیر کو دکھایا جاتا ہے جو کہتا ہے کہ تم گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لینا اور اس کے ابو یوسف خان اسے بیسٹ ویشز دے کر وہاں سے بھیج دیتے ہیں اور جب کمالا ڈرائیونگ ٹیسٹ دینے کے لیے گاڑی کے شیشے کو دیکھ کر گاڑی سٹارٹ کرتی ہے تو وہ گاڑی کو آگے چلانے کے بجائے گاڑی کو ریورس چلا دیتی ہے جس سے اس کی کار کا ایکسیڈنٹ پیچھے کھڑی ہوئی ڈرائیونگ انسٹرکٹر کی کار سے ہو جاتا ہے پھر اگلی صبح کمالا سکول جاتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ لوگ کمالا کو پسند نہیں کرتے تب ہی ہمیں کمالا کا دوست دکھایا جاتا ہے جس کا نام برونو ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ وہ کمالا کی ڈرائیونگ ٹیسٹ فیل ہونے پر اپنی شرط ہار گیا ہے پھر ایک اناؤنسمنٹ میں کمالا کو سکول کے آفیس میں بلائے جاتا ہے جہاں مسٹر گیپ کمالا کو کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا ٹائم اچھا نہیں چل رہا پر تمہاری ٹیچرز تمہارے بارے میں شکایت کر رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی سٹڈیز پر دھیان نہیں دے رہی اور ہر وقت کسی نہ کسی خیال میں گم رہتی ہو پر تمہیں اپنے پیوچر کے بارے میں سوچنا چاہیے اور خود کو پہچاننا چاہیے پھر یہاں پر کمالا اور برونو ایونجرز کون ایونٹ پر جانے کے لیے پلان بناتے ہیں برونو کمالا سے کہتا ہے کہ تم سیدھا گھر جا کر اپنی ماں سے اس ایونٹ پر جانے کی پرمیشن لے لو کمالا کہتی ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا وہ مجھے وہاں پر جانے کی پرمیشن نہیں دیں گی اور یہی پر برونو کمالا کا ایونجرز کون پر جانے والا کوسٹیوم بھی تیار کر رہا ہوتا ہے کمالا جب گھر آتی ہے تو اسے اپنی نانی کی طرف سے آیا ہوا ایک بوکس رسیب ہوتا ہے جس میں سے کمالا کو اس کی نانی کا ایک کڑا ملتا ہے پر کمالا کی ماں اپنے بیٹے آمیر کو کہتی ہے کہ اس کا سٹور میں جا کے رکھ دو اور پھر کمالا اور اس کی ماں آمیر کی شادی کی شوپنگ کرنے کے لیے مارکٹ چلے جاتے ہیں اور یہاں کمالا اپنے لیے ایک سوٹ ٹرائے کرتی ہے دوسری طرف برونو کمالا کے ابو کو سیکیورٹی کیمراز دکھا رہا ہوتا ہے اور ان کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے تب ہی کمالا اور اس کی ماں بھی گھر آ جاتی ہیں اب برونو کمالا سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے اپنی ماں سے ایونجرز کون کے بارے میں پوچھا اس بات پر کمالا خموش ہو جاتی ہے اور برونو وہاں سے چلا جاتا ہے پھر ہمت کر کے کمالا اپنے پیرنٹس سے اس ایونٹ پر جانے کا پوچھتی ہے پر کمالا کے پیرنٹس کو لگتا ہے کہ شاید یہ ایک نائٹ پارٹی ہے جس پر جانے سے کمالا کو نقصان ہو سکتا ہے کمالا اپنی پیرنٹس کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتی ہے کہ اس ایونٹ پر جانے سے مجھے میری اسٹڈیز میں بھی فائدہ ہوگا پر کمالا کے پیرنٹس اس ایونٹ پر جانے کی پرمیشن نہیں دے رہے ہوتے اور تب ہی کمالا کا بھائی آمیر آ جاتا ہے اور کمالا کہتی ہے کہ اگر اس نے پرمیشن مانگی ہوتی تو آپ فوری ہاں کر دیتے اور وہ وہاں سے غصہ ہو کر چلی جاتی ہے پھر کمالا کا بھائی آمیر اس کے بیڈ روم میں آتا ہے اور اسے چائے کا کپ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں امی ابو سے تمہارے لیے اس ایونٹ پر جانے کے لیے بات کروں گا اگلی صبح جب کمالا کیپٹن مارول کا سوٹ پہن کر دیکھ رہی ہوتی ہے تو تب ہی اس کی ماں روم میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اس ایونٹ پر تو جا سکتی ہو پر اس کے لیے ہماری کچھ شرطیں ہیں تمہارے ساتھ تمہارے ابو جائیں گے اور وہ دو گھنٹے وہاں پر تمہارے ساتھ رہیں گے اور تم ہلکہ کوسٹیوم پہن کر جاؤ گی اور کمالا کا ابو بھی ہلکہ کوسٹیوم پہن کر وہاں پر آ جاتا ہے جسے دیکھ کر کمالا کافی ایمبیرس فیل کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ابو کے ساتھ وہاں پر نہیں جاؤں گی اور یہ والے کپڑے پہن کر تو بالکل بھی نہیں جاؤں گی جس پر کمالا کی ماں کہتی ہے کہ بس تم اب اس ایونٹ پر نہیں جاؤ گی کیونکہ تم باقی لڑکیوں کی طرح نہیں ہو پھر کمالا برونو کو کال کر کے بتاتی ہے کہ میرے پیرنٹس نہیں مانے اس ایونٹ پر جانے کے لیے کمالا برونو سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ شاید میں نے اپنے پیرنٹس کو دکھی کر دیا ہے برونو اسے سمجھاتا ہے کہ تم اپنے پیرنٹس کو سوری کر کے منع سکتی ہو کمالا کہتی ہے کہ شاید ایوریج لائف ہی میرا مقدر ہے اور میرے جیسی دیسی گرل کہاں دنیا کو بچائے گی برونو کہتا ہے کہ تم ضرور دنیا کو بچاؤ گی تم کمالا خان ہو اور پھر برونو کمالا کو فورٹن گلوز دیتا ہے جسے دیکھ کر کمالا بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہاں پر تم میرا انتظار کر رہے ہوگے اور اسی طرح ہم اس ایونٹ پر چلے جائیں گے برونو کہتا ہے کہ اگر تمہارے پیرنٹس تمہارے بیڈروم میں آگئے تو جس پر کمالا کہتی ہے کہ تمہارا وہ بنایا ہوا سیکیورٹی کیمرہ زوزو تب میرے کام آئے گا جب کوئی دروازے پر آئے گا تو وہ بولے گا کہ میں کپڑے بدل رہی ہوں اس طرح ہم ایونجرز کون میں مزے کریں گے اور پھر نو بج کے بائیس منٹ پر میرے ابو کے روم میں آنے سے پہلے میں اپنے بیڈروم میں پہنچ جاؤں گی پھر کمالا اپنے گھر آ کر سٹور روم میں سے اپنی نانی کا دیا ہوا کڑا اٹھا لیتی ہے اور اپنے روم میں جا کر اپنا کوسٹیوم بھی اٹھا لیتی ہے اور بیگ میں پیک کر لیتی ہے وہ گھر سے برونو کے ساتھ نکل جاتی ہے اور گھوم گھوم آ کر کمالا برونو کے ساتھ ایونجرز کون پر پہنچ ہی جاتی ہے جہاں پر بہت سارے لوگ ڈیفرنٹ ہیروز کا افتار بن کر آئے ہوتے ہیں اور کمالا انہیں دیکھ کر بہت ہوش ہوتی ہے اسی ایونٹ پر کمالا کی سکول فیلو زوئی بھی آئی ہوتی ہے اور کمالا کا کمپیٹیشن بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے اب کمالا ریڈی ہونے کے لیے واش روم میں چلی جاتی ہے اور وہاں پر کیپٹن مارویل کا کوسٹیوم بہن لیتی ہے پر کمالا برونو کے دیئے ہوئے فورٹن گلوز وہی بھول جاتی ہے برونو کمالا کو دیکھ کر کہتا ہے کہ وہ بہت اچھی لگ رہی ہے اور وہ گلوز کہاں ہیں اس پر کمالا کو یاد آتا ہے کہ وہ تو انہیں واش روم میں ہی بھول آئی ہے جس پر وہ اپنی نانی کا دیا ہوا کڑا پہن لیتی ہے اور یہ کڑا پہنتے ہی کمالا دوسری یونیورس سے ہو کر واپس آ جاتی ہے اور تب ہی برونو اسے سٹیج پر بھیج دیتا ہے پر کمالا جیسی ہی سٹیج پر جاتی ہے تو وہ لائٹس کی وجہ سے بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور جس ہاتھ میں اس نے اپنی نانی کا دیا ہوا کڑا پہنا ہوتا ہے اس کی اسی ہاتھ میں سے کاسمک پاور نکلنے لگتی ہے جسے دیکھ کر سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور اسی کاسمک پاور کی وجہ سے وہاں پر موجود انٹ مین کی سٹیچو کا ہیٹ نیچے گر جاتا ہے جسے لوگ بڑی مشکل سے اپنی جان بچاتے ہیں اور اسی ہیٹ کی وجہ سے کہ کمالا اپنی سوپر پاور کے ساتھ لوگ کو نیچے گرنے سے بچا لیتی ہے اور برونو کمالا کو وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے اب کمالا کو پتا چلتا ہے کہ اس کے پاس سوپر نیچرل پاور ہے اور برونو اسے اس کے گھر کے باہر چھوڑ کر چلا جاتا ہے جب کمالا اپنے بیڈروم کے اندر جاتی ہے تو وہاں پر اس کی ماں اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کیونکہ کمالا کو نو بچ کر بائس منٹ پر اپنے گھر آنا تھا اس کے بیڈروم سے باہر جاتی ہے تو کمالا دوبارہ اپنی پاورز کو فیل کرتی ہے اور یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ میسیز مارول سیزن کے اپیسوڈ 1 ختم ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد پوسٹ کریڈٹ سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک لیڈی ایجنٹ ایک میل ایجنٹ کو کمالا کی ایونجرز کون والی ویڈیو دکھا رہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس کی پاور الگ ہے جس پر وہ میل ایجنٹ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اسے بلا لو